بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سمارٹ سلوشن یوکیوز چینل کے ساتھ خالد واند دوستو آج کی ویڈیو ہم لے کے ہیں چک کے ڈی سی انوارٹر ایسی پر اور اس کے ایرر کورڈ ایف ٹو کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ ڈسپلی پر کیوں آتا ہے کس لیے آتا ہے کیا فارڈ ہو تو اسے ڈسپلی پر آنا شروع ہے تو دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے اے سی آن کیایا جیسے ہی ہم نے اے سی آن کیا ہے تو تھوڑی دیر تک جو ہے اس کا جو ہے ٹمپریچر آتا رہا ہے اس کے بعد اپ ٹو کا جو ہے یہ ایرر کورڈ آنا شروع ہو گیا تو یہ چک کا ڈی سی انوارٹر اے سی ہے تو اس میں آراہ ہے ایف ٹو ضرور دکھئے گا ویڈیو کا کوئی بھی جو پارٹ ہے اسے مس مت کریے گا بہت ہی انفرمیٹر ویڈیو ہے اور آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے تو دوستو جو ویڈیو کو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیا کر اور زیادہ زیادہ شیئر کر دیا کر جو ہماری ویڈیو پر فرسٹ ہمارے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں تو دوستو یہ اس کا فارڈ جو آؤڈڈور یونٹ میں یونٹ کا ہے اس کا ایرل کورڈ ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ہم نے کلپ دیکھا ہے اس کے اندر جو ہے یہ جو ہے یلو کلر کی یہ آپ کو جو وائر سی نظر آ رہی ہے اور یہ کلپ ہے اس کا یلو الگ سے یہ ہم نے اتار لیا تو دوستو یہ اس کا ہے ٹمپریچر سینسر آؤڈڈور میں لگا ہوتا ہے اس کی بیک سائٹ پہ جالی میں وہ بھی آپ دکھا سکتا ہوں کیا آپ کی بسلی جو کڈنسر ہے اس میں لگا ہوتا تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیمیج ہو چکا ہوا ہے کچھ جانوروں نے جو ہے اس کو دیمج کر دیا اس کو اور اس کی وائیہ سے جو ہے یہ آئر کورڈ ہے اس کے اس کڈنسر کے اوپر لگا ہوتا ہے آپ نے عموما دیکھا ہے کہ ڈی سی نوٹر کے آؤڈڈور کے جو کڈنسر ہے اس کے ساتھ سینسر لگا ہوتا تو وہ ہوتا ہے اس کا جو ہے ٹمپریچر سینسر ہوتا ہے وہ ہے اس کے اگر چک کے کسی بھی موڈل میں اگر ای ایف ٹو کا آئر کورڈ آجائے تو یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ ہے اس کا جیک جو کہ یلو کلر میں ہے اور اسی طرح وہ نیچے سے بھی یلو کر رہا ہے اور ہم نے اس کو جو ہے یہ جو ہے نیا والا جو سینسر ہے وہ ہم نے چینج کر دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے لگا دیا ہے تو اب اس کو جو ہے ہم چلا کے چیک کریں گے تو دوستو جو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیں اور زیادہ زیادہ دوستو میں شیئر کر دیں تو دوستو اب ہم نے لگا دیا تو اب ہم اس کو کرتے ہیں آن اور اس کو کرتے ہیں ریموٹ کے ساتھ آن کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس کا ایف ٹو کا جو ایرل ہے وہ رموو ہوا ہے یا نہیں ہو لیکن دوستو جب بھی آپ کے اے سی میں ایف ٹو کا ایرل آئے تو اس کا جو تمپریچر سینسر ہے آؤڈور کا Auchٹور کا تمپریچر سینسر یہ ایف ٹو جو ہے یہ آؤڈور کا ایرل کوڈ ہے جب بھی ہے تو یہ out door کا آئیررو کوڈ ہے اور اس کا جو تمپریچر سینسر ہے یہ اس کا ایرل کوڈ اگر وہ فالٹی ہو جاتا ہے اگر وہ شورت ہو جاتا ہے اگر وہ کسی جیسے آپ نے دیکھا کہ شرور نے اس کو دیمج کے دیا ہے تو جب بھی ایسے آئے تو آپ نے جو ہے اس کا وہ آؤٹور کا کور اوپر والا کھول کے تو اس کا اور پیچھے سے جو اس کا کمپریچر سنسر ہے اس کو بڑے آرام سے اتار کے تو آپ اس کو گھر پہ بھی چینج کر سکتے ہیں اور مارکیٹ میں آپ جو ہے اس کا بتا کر کے جو ہے آپ کو مل جائے گا بڑے آسانی کے ساتھ تو آپ نے لاکھے چینج کر دی ہیں تو دوستو ایک چیز اور میں بتاتا چلوں اس میں اس کا چکا چک چینگ ہوم روپا اور اس کے جتنے بھی موڈل ہیں اگر اس میں ایف ٹو کا ایرر کورڈ آئے تو دوستو اس کا جو ہے ٹمپریچر سنسر خراب ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے اس کا ٹمپریچر سنسر کو چینج کر دینا ہے تو آپ کا جو مسئلہ ہے یہ یہ سارا جو اس کا ایف ٹو والا جو ایرر کورڈ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور آپ کا ایسی جو ہے دوبارہ سے اپنی صحیح والی پوزیشن میں آجے تو دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو آن کر دیا تو اب اس کا ایف ٹو کا ایرر کورڈ نہیں آرہا اور اس کا فین بھی چل رہا تو جیسے پہلے ہم نے اس کو چلایا تھا اس کی فین موٹر بھی نہیں چل لی تھی تھوڑے دیر کے لیے اس کا ٹمپریچر آیا اور اس کے بعد ایف ٹو آنا شروع ہو گیا تو آپ اس طرح سے جو ہے اس کا ایرر کورڈ ختم کر سکتے ہیں یہ ایرر کورڈ ہے ایف ٹو جو ہے یہ اس کے آؤٹڈور کا ٹمپریچر سینسر خراب ہونے کے وجہ سے تھا دوستو آج کی تھی یہ ویڈیو نیکس ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ